اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نصیم حجازی اردو کے مشہور ناویل نگار تھے جو تاریخی ناویل نگاری کی صف میں اہم مقام رکھتے ہیں یہ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے برے سغیر کے مسلمانوں کو ان کے ہیروز سے متعارف کروایا ساری مسلمان جرنیلوں کو ایسے پیش کیا کہ کوئی ان کے بعد کلم کے ذریعے ایسے پیش نہ کر سکا موزی سامین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم نصیم حجازی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف فرنس نصیم حجازی انیس سو چودہ میں تقسیم ہن سے قبل پنجاب کے جلہ گورداز پور میں پیدا ہوئے آپ نام نگار اور صافی تھے ان کا اثر نام شریف حسین تھا لیکن وہ زیادہ تر اپنے کلمی نام نصیم حجازی سے معروف ہیں ازادی کے وقت ان کا خاندان حجرت کر کے پاکستان آ گیا اور باقی کی زندگی انہوں نے پاکستان میں گزاری انہوں نے اسلامیہ کالیج لہور سے بیئے کیا بچپنی سے مسلمان مجاہدین کی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا چنانچہ عدوی زندگی کا آغاز اسلامی تاریخی ناویل سے کیا پہلا ناویل داستان مجاہد انیس سو بیالیس میں شائع ہوا جس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اس کے بعد اسلامی تاریخی اور مجاہدین کے صرف روشانہ کارناموں پر مبنی کئی ناویل لکھے ان کے ناویلز مسلمانوں کے اروج زوال کی تاریخ پر مبنی ہیں جنہوں نے اردو خاطب کے کی کئی نسلوں پر اثرات چھوڑے ہیں وہ صرف تاریخی واقعات بیان کر کے نہیں رہ جاتے تھے بلکہ حالات کی ایسی منظر کشی کرتے تھے کہ کاری خود کو کہانی کا حصہ محسوس کرنے لگتا تھا ان ناویل کے کرداروں کے مقالموں سے براہ راست اثر لیتا تھا قیام پاکستان کے بعد راول پنڈی سے ایک اشاعتی ادارے کے تعاون سے روزنامہ تعمیر جاری کیا لیکن کچھ مدد بعد اس سے الگ ہو گئے اور اپنا ذاتی روزنامہ کوہستان نکالا جو کچھ عرصے بعد لاہر اور ملتان سے شائع ہونے لگا انیس سو اٹھ سٹھ میں کوہستان ایک لیمیٹڈ کمپنی کے زیر انتظام آ گیا تو نصیم حجازی اس کی ادارے سے مستعفی ہو گئے اسی طرح نصیم حجازی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت کے شعبے سے کیا اور ہفت روزہ تنظیم کوئٹا روزنامہ حیات کراچی روزنامہ زمانے کراچی روزنامہ تعمیر راول پنڈی اور روزنامہ کوہستان راول پنڈی سے وابستا رہے انہوں نے بلوچستان اور شمالی سندھ میں تحریک پاکستان کو مقبول عام بنانے میں تحریری جہاد کیا اور بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے میں فال کردار عدا کیا نصیم حجازی کی اصل وجہ شہرت ان کی تاریخی ناوی نگاری ہے جن میں داستان مجاہد انسان اور دیرتا محمد بن قاسم آخری چٹان شاہین خاک اور خون یوسف بن تاشفین آخری مارکہ موزا ملی اور تلوار ٹوڑ گئی کیسر و کسرا کافلہ حجاز اور اندھیری رات کے مسافر کے نام بھی شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تنزو مزا کے موضوع پر پورس کے ہاتھی ثقافت کی تلاش سفید جزیرہ اور سو سال بعد نامی کتابیں بھی تحریر کی ان کا ایک سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک بھی اشاعت پذیر ہو چکا ہے نصیم اجازی کی تصنیف کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور ان پر آخری چٹان اور شاہین نامی دو ڈراما سیڈیل بھی نشر ہو چکے ہیں جبکہ ان کے ایک اور ناویل خاک اور خون پر فلم بھی بنائی گئی اگر ان کے لکھے گئے ناویلز کی تھوڑی تفصیل میں بات کی جائے تو خاک اور خون میں برطانوی راج تقسیم ہند اور تحریک پاکستان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں یوسف بن تاشفین میں اندلس توائف الملوکی کا پہلا دور دولت مراب تین کے واقعات کو کلم بند کیا گیا ہے آخری چٹان میں خوار زمیہ پر منگول حملہ سکوت بغداد خلافت باسعہ کا خاتمہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں آخری مارکہ میں محمود غزنبی کے ہندوستان پر حملوں سے متعلق واقعات کا ذکر ہے اندھیری رات کے مسافر سکوت غرناطا پر تحریر کیا گیا کلیسہ اور آگ میں مسلمانوں کا اندلس سے انخلہ کے واقعات کلم بند کیے گئے ہیں ناویل معظم علی میں برطانوی راج جنگ پلاسی تیسری جنگ پانی پت اینگلو میسور جنگیں سلطان حیدر علی کا دور بیان کیا گیا ہے اور تلوار ٹوٹ گئی میں اینگلو میسور جنگیں ٹیپو سلطان کا دور موزم علی سے آگے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں داستان مجاہد میں خلافت امویہ فتح اندلس، فتح سندھ، فتح وسط ایشیا اور فتح المغرب کے واقعات کو کلم بند کیا انسان اور دیوتا ناویل میں قدیم ہندوستان برہمان اور کشتری ذات کے لوگوں کے شودروں پر مظالم کو بیان کیا گیا ہے محمد بن قاسی میں بہت تفصیل کے ساتھ فتح سندھ کو تحریر کیا گیا پاکستان سے دیار حرم تک یہ ایک لازوال چفر نامہ ہے ناویل پردیسی درخت میں برطانوی راج، تقسیم ہی سے چند سال پہلے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں گمشدہ کافلے میں برطانوی راج، تقسیم ہی تحریر پاکستان کے واقعات کو تفصیل سے کلم بند کیا گیا ہے پورس کے ہاتھی پاک بھارا جنگ 1965 پر لکھا گیا ایک ڈراما ہے کافلہ اجاز میں خلافت راجدہ اور فتح ایران کو بیان کیا گیا ہے کیسر و کسرہ ناویل میں بازن تین، جزیرہ نومائے عرب میں ترویجہ اسلام کو بیان کیا گیا ثقافت کی تلاش ایک تنزو مزہ سے بھرپور ڈراما ہے شاہن ناویل میں سکوت گرناطا، اندلس کے نوجوان، ہوریت پسند، بدر بن مغیرہ کی داستان بیان کی گئی ہے سو سال بعد تنزو مزہ سے بھرپور ناویل ہے سفیہ جزیرہ بھی ایسا ناویل ہے جو تنزو مزہ پر مبنی ہے نصیم حجازی نے مسلمان مجاہدین کی زندگی کو کھول کر رکھ دیا اور دنیا کو حیرت میں ڈال دیا دنیا کو بتائے کہ مسلمان اصل میں تھے کیا اور اب کیا ہو گئے ہیں ان سب خدمات کے پیش نظر نصیم حجازی کو تمگائے حسن کار کردگی سے نوازا گیا آپ نے بیاسی سال کی زندگی پائی اور فروری انیس سو چھانوے کو آپ کا انتقال ہوا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائس دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازاز ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا رکھنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کا امیو ناصی رو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بھولی اپنی رائے کا ازاز کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حسن آفزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ موسیقی